اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں کہ ایسے دیش کی جو خود کو سرو شکتی مان سب سے شکشت سب سے ہائی ٹیک اور سرو گن سمپن دیش مانتا ہے اور خود کو دنیا بھر کی دھارمیک سوطنت داؤ اور ابیوکتی کی آزادی کا ٹھیکے دار مانتا ہے نام ہے امریکہ جہاں کی سنستائیں بھارت کے خلاف سیلیکٹیو ایجنڈا چلانے میں جھٹی رہتی ہیں دشپچار والی ٹولکٹ کی تلاش میں رہتی ہیں تاکہ بھارت کو دنیا میں بدنام کیا جا سکے امریکہ سے ریلیز ہوئی ایک ریپورٹ بھارت کو نیچا دکھانے کے آروپوں کو لے کر اس وقت سرکھیوں میں ہیں وہ بھی ایسے وقت میں جب اگلے مہینے پردھان منتی نریندر موڈی امریکہ کے دورے پر جانے والے ہیں اور امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن سے دوئی پکشیے ملاقات کرنے والے ہیں وائٹ ہاؤس میں پی ایم موڈی کے لیے ریڈ کارپیٹ ویلکم سے پہلے اس ریپورٹ کا ریلیز ہونا اس کی ٹائمنگ یہ سب کوٹ نیتک پریشر بنانے کے طریقے ہیں دراصل امریکہ کے اور سے انتراشتے دھارمک سوطنتتہ واشک ریپورٹ دوہزار بائیس جاری کی گئی اس ریپورٹ کو امریکہ کے ویدیش منتری انٹینی بلنکن کی طرف سے ریلیز کیا گیا ہے دھارمک سوطنتتہ پر آئی یہ ریپورٹ دنیا بھر کے دیشوں میں دھارمک سوطنتتہ کی استطیق کو بیان کرتی ہے اس ریپورٹ کے ذریعے چن چن کر پوروہ گرہے کے ساتھ گھٹناوں کا ذکر کرتے ہوئے بھارت سرکار پر بڑے سوال اٹھائے گئے ہیں اس ریپورٹ میں بھارت میں علف سنکھ کو خاص طور پر مسلم اور عیسائیوں پر اتیچار کی جھوٹی پکچر بنانے کی کوشش کی گئی ہے ویسے تو یہ ریپورٹ بہت لمبی ہے اس میں دنیا کے دو سو دیشوں میں دھارمک سوطنتتہ کی استطیق کو بیان کیا گیا ہے لیکن اس میں بھارت والا حصہ 49 پنوں کا ہے اس میں الگ الگ سنساؤں سے لیے گئے آنکڑوں اور گھٹناوں کا حوالہ دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس ریپورٹ کا شابدک وشلشن کیا تو پوروہ گرہے کی پوری پکچر ایک دم سے کلیر ہو گئی آپ بھی دیکھئے کہ اس ریپورٹ میں کن شبدوں کا ذکر کتنی بار ہوا ہے اس ریپورٹ میں مسلم شبد کا ذکر ایک سو اٹھانوے بار کیا گیا زیادہ تر بار یہ دکھانے کی کوشش کی گئی کہ بھارت میں مسلموں کی استطیق اچھی نہیں ہے ہندو شبد کا ذکر ایک سو تیراسی بار کیا گیا ہندو سنگٹنوں کو ادھورے اور ارض ستے والے آنکڑوں اور منگڑت طریقے سے بنائی گئی رائے سے گھیرا گیا ہے ریپورٹ میں انڈیا شبد کا ذکر سیتالیس بار کیا گیا بی جے پی کا ذکر انتیس بار کیا گیا اور گھٹناوں کا ذکر اس طرح کیا گیا جیسے چن چن کر بی جے پی کو ٹارگٹ کیا جا سکے بی اچ پی یعنی وشف ہندو پریشت کا اس ریپورٹ میں بارہ بار ذکر کیا گیا اس کے علاوہ بجرنگ دل کا ذکر اس ریپورٹ میں سات بار کیا گیا ہے بھارت نے دھارمک سو تنترطہ پر آئی اس ریپورٹ کو پکشپات پون بتایا ہے ویدیش منترالے نے کہا ہے کہ ہم انتراشتری دھارمک سو تنترطہ پر امیریکی ویدیش بھاگ کی دو ہزار بائیس کی ریپورٹ جاری ہونے سے افگت ہے افسوس کی بات ہے کہ اس طریقے کی ریپورٹ اب بھی غلط سوچنا ہو اور غلط سمجھ پر آدھارت ہے پوروہ گرہ پر یہ آدھارت ہے آگے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے امیریکہ کی یہ ریپورٹ غلط آنکھڑوں پر آدھارت ہے امیریکہ کی دشوچار والی فلم کے چھے کرداروں سے پہلے اس کے بعد آپ کو ملوائیں گے پہلے کچھ سیکنڈ کی نیوز ڈیل میں دیکھئے کہ کیسے امیریکہ کی اس ریپورٹ کو الگ الگ راجتک پارٹیوں کے لوگ اپنے اپنے چشمے سے دیکھ رہے ہیں موسیم سماج کے اوپر کھل کر کے بولا جاتا ہے کہ ان کو مارنا چاہیے موسیم سمجھے موسیم 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 موسیقی سب چیزیں جو ہیں یہ غلط اثر مرتب کرتی ہیں ہماری سرکار کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے کے ہاں کچھ ہوتا بھی ہے انٹرنل تو اس کو اس طریقے سے سالو کریں کہ دوسرے کو کہنے کا موقع نہ لیں یہ فلاڈ ہے ریل سیچویشنز پر بیس نہیں ہے اور ہر سال ہم یہی اس کا جواب دیتے ہیں ہر سال اس ریپورٹ میں کچھ نہ کچھ بھارت کے بارے میں ٹپڑی آتی ہیں ہماری مائنورٹیز اور ہیومن رائٹس کے میٹرز کو ریلیجز کے میٹرز کو لے کر کے تو جس طریقے سے امریکہ کے میڈیا ہاؤس امریکہ کی سنسطھائیں چن چن کر گھٹناوں کا ذکر کرتی رہی ہیں اسی طرح سے اس بار بھی دیکھتے کو ملا ہے کچھ پوائنٹس میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا لیکن پہلے بھارت ویرودی ریپورٹس تیار کرنے والے پورے پریوار سے مل لیجئے کچھ سنسطھاؤں نے بھارت کے خلاف دشپشار کے لیے کیسے جیتوڑ محنت کی ہے گن گن کر آنکڑے جھٹائے ہیں چن چن کر گھٹناوں کا استعمال کیا ہے انہیں اپنے حساب سے توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک سنسطھا ہے انٹرنیشنل کرسچن کنسن جس نے سیلیکٹیو انداز میں ریپورٹ کے لیے آنکڑے دینے میں کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی ہے فیاکونا کی اور سے کی گئی ارد سطح جو پیش کیے گئے جو بھارت ویرودی ہیں آپ بھی اگر فیاکونا کی گھٹناوں اور ایجنڈا کو جانیں گے تو سمجھیں گے کہ کیسے یہ ایک طرفہ ہے انڈین امریکن مسلم کاؤنسل کا بھی بھارت ویرودی ریپورٹ میں فورم کے انپوٹس کو بھی امریکی ویدیش پنترالے کی ریپورٹ میں شامل کیا گیا ہے حالکہ ان میں سے کسی کبھی آپ نے کبھی کوئی نام نہیں سنا ہوگا امریکہ کی اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں عیسائیوں کے خلاف اتیچار ہو رہا ہے دیش کے کئی راجیوں کے نام لے کر دشپچار کیا گیا ہے اس کے لیے کئی سنسطھاؤں کی ریپورٹس اس مکھے ریپورٹ میں شامل کی گئی ہے امریکی سنسطھاؤ فیڈریشن آف انڈین امریکن کرشن آگنائزیشن آف نورٹ امریکہ یعنی فیوکونا نے پچھلے کچھ ورشوں میں بھارت میں عیسائیوں پر اتیچار کی جو ریپورٹ تیار کی ہے اس کے آنکھڑوں کا نچوڑ آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اس کے آنکھڑوں کا استعمال امریکی ویدیش ویبھاگ کی دھارمک ستنتتہ والی ریپورٹ تیار کرنے میں خاص طور پر کیا گیا ہے اسے دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ ریپورٹ بنانے کے نام پر کیسے مزاک کیا گیا اگر کسی محلہ کو اس کے پتی نے پیٹا تو یہ صرف گھرے لوہنسا ہے وہیں اگر عیسائی محلہ کو پتی نے پیٹا تو یہ عیسائیوں پر اتیچار ہے اگر کوئی بدماش کسی محلہ کی چین چھین لیتا ہے تو یہ سماننے اپراد ہے اگر کوئی بدماش عیسائی محلہ کی چین چھین لیتا ہے تو یہ عیسائیوں پر اتیچار ہے اگر عیسائی اور دوسرے دھرم کے انسان کی جڑپ میں عیسائی گھائل ہو تو یہ عیسائی دھرم کے خلاف اتیچار ہے اگر دوسرا وقتی گھائل ہو تو یہ عیسائیوں کے خلاف سازش ہے اگر کوئی پادری کے خلاف چھے چھار کی شکایت کرتا ہے تو یہ عیسائی دھرم کے خلاف اتیچار ہے اگر کسی ویواد میں عیسائی کو کیس درچ کرنا پڑے تو یہ عیسائیوں پر اتیچار ہے اور اگر دوسرے دھرم کا سمو عیسائی کے خلاف کیس درج کراتا ہے تو بھی یہ عیسائی وقتی کے خلاف اتیاجار ہے اس رپورٹ کی بھاشا میں بات کریں تو بھارت کے کئی راجیوں میں صرف عیسائیوں کے خلاف اتیاجار ہو رہا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت سے بہت زیادہ دور ہیں بھارت میں اب سنکھکوں کی استطیقہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے ایسا لگتا ہے یہ لوگ ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر چائے ناشتہ کرتے ہوئے ایسی رپورٹ تیار کر لیتے ہیں اور بھارت کی اور انہیں ٹھیل دیتے ہیں آج آپ کو یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ فیہ کونہ کی رپورٹ میں کس طریقے سے الگ الگ پیچ پر ایک ہی جانکاری کو بدل بدل کر بتایا گیا اور سمجھنا چاہیے کہ یہ رپورٹ کس طرح جھوٹے آنکڑوں پر تیار کی گئی بھارت میں عیسائیوں پر حملے کی جانکاری دی گئی ہے پیش نمبر آٹھ پر دیش میں ان رپورٹڈ گھٹناوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی سنکھیا سیکڑوں میں بتائی گئی ہے پیش نمبر آٹھ سے یہ جانکاری پیش نمبر نو پر جاتے جاتے ہزاروں میں ہو گئی ہے پیش نمبر نو پر دکھائے گیا ہے کہ سال دوہزار تیس میں دیش میں عیسائیوں کے خلاف ہزاروں کی سنکھیا میں ان رپورٹڈ گھٹنائیں دیکھی گئی جب پیش نمبر انیس کی جانکاری آپ دیکھیں گے تو اس رپورٹ کے تتھے پر آپ کو ہنسی آ جائے گی یہاں لکھا ہے کہ دیش میں عیسائیوں کے خلاف تین کروڑ ان رپورٹڈ گھٹنائیں ہوئے پیاخونا کی دوہزار تیس کی رپورٹ میں بی جے پی اور آر ایس سہیت سنگ پریوار کے سنگٹنوں کے خلاف پورے پورے چیپٹر لکھے گئے ہیں اب مکھے رپورٹ کے کچھ بندوں پر بھی بات کر لیتے ہیں امریکی ویدیش ویبھاگ کی رپورٹ میں گوہتیا پر پرتیبند کو بڑا مدہ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ دیش کے 28 میں سے 25 راجیوں میں گوہتیا پر آنشک سے لے کر پون پرتیبند لاغو ہے راجیوں کے بیچ دنڈ الگ الگ ہوتے ہیں اور یہ اس آدھار پر ہی الگ ہو سکتے ہیں کہ جانور گائے ہے یا بچڑا ہے یا پھر بیل ہے رپورٹ میں دیش کے اندر ہوئی کئی گھٹناؤں کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے بھارت سرکار کی منشا اور کام کرنے کے طریقے پر سوال اٹھائے گئے ہیں اور سنے سنائے آنکڑوں پر فرضی وارے کا محل کھڑا کر دیا گیا ہے ایسا لگتا ہے کہ سو سمجھ کر چن چن کر بھارت کے محل پر ٹپنیاں کی گئی ہیں سرکار اور بی جے پی پر نشانہ لگائے گیا ہے رپورٹ میں سال اور مہینہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ دیش کے کئی حصوں میں بی جے پی نیتا کے ویوادت بیان پر پردرشن ہوئے اور پھر کچھ مسلمانوں نے دو ہندو کی حتیہ کر دی رانستان کے عدیپور میں ہوئے کنہی علال حتیہ کان کا ذکر بھی اس رپورٹ میں ہے حالانکہ رپورٹ میں سریعام حتیہ کی بات کو اتنی توجہ نہیں دی گئی اور اس بات کا ذکر زور دے کر کیا گیا کہ اسلامی صحیحوک سنگٹھن اور گیارہ دیشوں کے سرکاری عدیقاریوں نے بی جے پی نیتا کے بیان پر سرکار کی آلوشنا کی یعنی جو حتیہ کی گئی اس کا ذکر نہیں ہے صرف بیان کی آلوشنا ہے اس رپورٹ میں جس طرح بھارت کی الگ الگ گھٹناوں کا استعمال ایک نیریٹک پر روپ میں سیٹ کرنے کے لیے کیا گیا اس سے لگتا ہے کہ کسی مجھے ہوئے نیتا نے پولٹیکل ایجنڈے کے تحت یہ رپورٹ تیار کی